کیا آپ نے 3D لوگو کا نام کبھی سنا ہے؟ اگر آپ نے کبھی نام سنا ہے تو آج آپ اس کو 3D لوگو بنانا بھی سیکھ جائیں گے آپ کو پتہ ہے کہ کتنے سارے لوگ 3D لوگو ڈیزائن کر کے سرسز پروائیڈ کر رہے ہیں اور اس کے عوض بہت لاکھ روپے کمار ہیں اگر آپ بھی 3D لوگو بنا کے آن لائن آرام سے گھر بیٹھ کے سرسز پروائیڈ کرنا چاہتے ہیں اور ہر لوگو کے بدلے میں چار ہزار سے پانچزار روپے ارنڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھی گا کیونکہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو سٹیپ بے سٹیپ ہر ایک چیز بتائے گی ہے کہ کس طرح سے آپ نے 3D لوگو کو ڈیزائن کرنا ہے اور مجھے 100% یقین ہے کہ پوری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ 3D لوگو بنانا نہ صرف سیکھ جائیں گے بلکہ بہت اچھی سرسز پروائیڈ کر کے بھی ارنڈ کرنا شروع کر دیں گے اس کام کے لیے نہ تو آپ کو کس قسم کی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے یہ طریقہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کسی قسم کے کوئی بھی آپ نے یہاں پہ پیسے خرچ نہیں کرنے اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس چینل کے اوپر ان فیوچر بہت ساری ایسی امیزنگ ویڈیو آنے والی ہے جس سے آپ کو آن لائن ارننگ کرنا آ جائے گی اور جس کے اندر بہت سارے ایسی طریقے بتایا جائیں گے جس سے آپ آن لائن ارننگ آرام سے گھر بیٹھ کے کر پائیں گے بیل آئیکن کو بھی آن کر لیجئے گا تاکہ جیسے ہی ہم اسٹرانگ انفرمیٹی ویڈیو اپلوڈ کریں فوراں آپ تک پہنچ سکیں without wasting of your time چلتے ہیں جب اپنی ویڈیو کی طرف پر آپ کو سب سے پہلے میں سکھاؤں گا کہ تھی لوگوں کس طرح سے ڈیزائن کرنا ہے آپ نے اور after that آپ کو وہ پلیٹ فارم بھی بتاؤں گا جہاں پہ جا کے آپ نے services provide کرنی ہے Canva کے اپنے بہت سارے pre-determined logo's ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو سائٹ پہ نظر آ رہے ہیں آپ ان کو بھی use کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو suggest کروں گا کہ آپ خود ڈیزائن کریں آپ اپنا unique logo ڈیزائن کریں اور وہ آپ present کریں تو وہ کس طرح سے کرنا ہے صرف 5 سے 10 منٹ میں ہم اس کو learn کر لیں گے سیکھ لیں گے اور after that آپ کو بھی ایک اچھا logo بنانا آ جائے گا جی تو یہ ہمارے پاس blank canvas ہے ہم نے اس کا first of all color change کر لینا ہے جی white ہے تو ہم اس کو black کر دیں گے اس طرح سے کیونکہ اس کے اوپر جو ہم نے color theme use کرنا ہے وہ black کے اوپر ہی اچھا لگے گا اس طرح سے پھر ہم نے دوسرا جو کام کرنا ہے یہاں پہ وہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ ہم نے آنا ہے جی text میں یہاں پہ text پہ آئیں گے text میں different قسم کی heading ہیں آپ نے ان میں سے کسی کو choose کر لینا ہے میں اس کو choose کرتا ہوں جی اور یہاں پہ اپنا میں text لکھ لوں گا ٹھیک ہے جو بھی آپ کے logo کا ہوگا آپ نے اپنے logo کا لکھ لینا ہے اور after that میں نے اس کا size adjust کر لینا ہے جتنا بھی اس کا size آپ رکھنا چاہیں اپنی مرضی سے آپ adjust کر سکتے ہیں جی اوکے میں نے یہاں پہ اس کو adjust کر لی ہے جی یہ size کا کافی ہے اس کے بعد اگر آپ یہاں سے اس کا font change کرنا چاہتے ہیں font style change کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے پاس بہت ساری options آ جاتی ہیں آپ ان کو بھی use کر سکتے ہیں میں impact کو جو یہاں پہ use کر لیتا ہوں اور اس کو میں again اس کا size adjust کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی اس طرح سے after that میں ایک یہاں سے line choose کرتا ہوں جی یہاں پہ آپ آجیں elements میں اور یہاں پہ لکھیں جی line اور اس کو search کر لیں تو آپ کے پاس جتنی بھی lines ہوں گی یہ show کر دے گا جی یہاں سے ہمیں ایک line pick کرتے ہیں یہاں سے ہم نے اس line کو pick کیا اور یہ دیکھیں rotate کی option آ رہی ہے آپ نے اس کو just تھوڑا سا rotate کر لینا ہے rotate کرنے کے بعد آپ نے line کو یہاں پہ adjust کر لینا ہے یہ line لکھانے کے کیا مقصد یہ بھی آپ کو سمجھا جائے گا تو یہ ہمارے پاس ایک light سی line آ گیا clear اب ہم نے کیا کرنا ہے again ہم نے elements میں آنا ہے اور یہاں سے ہم نے search کرنا ہے shapes کو shapes کو ہم نے search کرنا ہے ہم اس shape کو یہاں سے select کر لیتے ہیں اور اس کا size تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں اس کو بھی rotate کرتے ہیں اس طرح سے یہ جو ہم نے line لگائی ہے اس line کے مطابق ہم نے اس کو set کرنا ہے means کہ یہ line کے برابر اس طرح آ جائے گا اور جتنا بھی black area ہے ہم نے اس کے throughs کو cover کر دینا ہے جی اس طرح سے اب بالکل line کے یہ اوپر آ گیا ہے اب اس کی ہم نے ایک copy بنا لینا ہے اور copy کو یہاں پہ paste کر دیں گے جو copy ہم یہاں پہ لے آئیں گے اس کو rotate کر کے set کر لیں گے اور اس کو بھی line کے equal ہی رکھنا ہے ہم نے اس طرح سے اور جب آپ کی یہ ساری چیزیں cover ہو جائیں گی اب آپ نے اس کا color black کر دینا ہے جی اس کا color بھی black کر دیں آپ اس طرح سے جب یہ ایسا آپ کر لیں گے تو after that آپ نے duplicate's کو بنا دینا ہے اب یہ ہمارے پاس دو images آ گئے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہاں سے اس کو delete کر دینا ہے delete کا button press کر کے اور نیچے والے image کا آپ نے یہ والا portion delete کر دینا ہے ٹھیک ہے جی تو ہم نے اس کا جو color ہے وہ white رہنے دینا ہے اس لیے ہم اس text کا color change نہیں کریں گے اور اس کا جو color ہے وہ ہم کر دیتے ہیں جی red یہاں پہ color میں آئیں گے یہاں پہ آپ کو option مل جاتی ہے یہاں بہت سارے pre determined colors بھی پڑے ہوئے ہیں جو by default ہوتے ہیں لیکن اگر آپ نے اپنی مرضی سے کوئی color بنانا ہے تو یہاں پہ آئیں اور یہاں سے آپ اپنا color پک کر سکتے ہیں تو میں اس کو red رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے یہ میرے دو image بن چکے ہیں اب میں کیا کروں گا اس کو share والی option پہ آؤں گا یہاں پہ click کروں گا click کرنے کے بعد نیکے download لکھا ہوا ہے اس کو download کر لوں گا جیسے download کا option میں click کروں گا تو میرے پاس size کا option آ جائے گا size میں اس کا ذرا بڑا رکھوں گا تاکہ اس کے pixels گرہ نہ پھٹیں ٹھیک ہے اور یہاں سے میں after that download کر لوں گا ابھی یہ میری file zip folder میں download ہو جائے گی اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے جی تو file ہمارے download ہو چکی ہے جی تو ہم آئیں گے اپنے download folder میں اور یہاں سے اس کو extract کر لیں گے zip folder میں ہمارے files پڑی ہوئی ہیں extract files پہ click کریں گے اور یہاں پہ اس کو ہم extract کر لیں گے جی تو یہ دونوں files ہماری آگئی ہیں جی ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے again canva پہ آئیں گے اور یہاں پہ آکے upload پہ click کریں گے اور اپنی ان دونوں files کو یہاں سے ہم کر لیں گے جی upload جو بھی files ہم نے download کی تھی ان کو جی upload کر لیتے ہیں یہاں سے جیسے یہ upload ہو جائیں گے تو after that جی ہم یہاں پہ اس کو use کریں گے یہ تو files ہمارے upload ہو گئی ہیں جی اس کو ہم یہاں سے click کرتے ہیں اور adjust کر لیتے ہیں جی background پہ اس کو ٹھیک ہے پھر دوسری image کو ہم select کریں گے یہاں سے اور اس کو بھی adjust کر لیتے ہیں کہ پوری screen پہ یہ بھی آج ہے اس نے بھی کنس کو cover کر لیا ہے جی اب کیا کریں گے اب ہم یہاں پہ جائیں گے edit photo پہ آپ نے اس کو click کرنا ہے جیسے آپ اس کو click کریں گے تو یہاں پہ option آ رہا ہے جی bg remove آپ نے اس کو click کر دینا ہے تو اس کو click کرنے سے دونوں image جو ہے وہ آپ نے سامنے آ جائیں گے اور بالکل آپ کا logo ایک ready ہو جائے گا see there ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اپنے logo کو design کر لینا ہے ابھی ہمارا کام complete نہیں ہوا ابھی ہم نے کیا کرنا ہے جی elements میں again جائیں گے یہاں سے ہم line کو search کریں گے اور جیسے ہم اس کو search کریں گے تو different قسم کی lines ہمارے پاس آ جائیں گے آپ نے graphics میں جانا ہے graphics میں جا کے آپ نے different قسم کی lines آپ نے ان میں سے کسی کو select کر لینا ہے میں اس کو select کر لیتا ہوں جی جی تو first of all اس کا ہم color change کر لیتے ہیں جی color ہم اس کا red کر لیتے ہیں اور اس کو نیچے لے آتے ہیں جی یہاں پہ اور اس کو کر لیتے ہیں adjust اس طرح اس کی copy بنا لیتے ہیں اور اس کو paste کر دیتے ہیں جی یہاں پہ اور اس کو ہم 180 degree پہ adjust کر لینا ٹھیک ہے جی اس طرح تو نیچے ہم اپنی ایک tag line لکھ دیتے ہیں یہاں پہ text میں آئے جی اور یہاں پہ headings کو آپ select کر لیں جو بھی آپ نے heading رکھنی ہے یہاں پہ آکے آپ اپنی tag line چوز کریں جی تو اس طرح سے آپ نے کوئی بھی tag line لکھ لینا ہے اگر ضرورت ہے تو اس کا اگر font change کرنا چاہتے ہیں آپ اس کا font بھی change کر سکتے ہیں size change کرنا چاہتے ہیں آپ size بھی اس کا change کر سکتے ہیں اس کا color اگر آپ نے change کرنا ہے تو color بھی change کر لیں جی آپ اپنا یہاں سے جا کے میں جی colors کا red کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ کچھ اس طرح کا بن جائے گا دیکھنے میں اچھا لگ رہے جی اگر آپ نے اس کا font change کرنا ہے تو آپ font بھی یہاں پہ آکے change کر سکتے ہیں it's up to you اس طرح سے اس کا font بھی change ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو میں جو فی الحال اسی font کو لے کے چل رہا ہوں اور اس image کو جی ہم یہاں پہ جا کے کر لیں گے download download پہ click کریں گے after that کا size ہم select کر لیں گے یہاں سے اور transparent background کر دیں گے اور png format آپ نے رکھنا ہے اور اس پہ download پہ click کر دینا ہے جی تو اس طرح سے file ہماری ہو چکی ہے جی download میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جی یہ file ہے ہمارے ہو چکی جی download اس کو میں open کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو جی تو یہ file ہے جی یہ ہماری basic 2D files ہے اس کو ہم نے convert کرنا ہے 3D files میں right تو کس طرح سے convert کرنا ہے جی اس کے لئے ہم چلے جائیں گے جی google پہ یہاں پہ لکھیں گے جی photo file اور اس website کو ہم کر لیں گے جی open یہ اس website کا مہین interface ہے جی یہاں پہ آپ نے click کرنا ہے templates کو جیسے آپ یہاں پہ templates کو click کریں گے تو different قسم کی templates آپ کے سامنے آ جائیں گی جیسے آپ templates پہ click کریں گے تو آپ کے سامنے بہت ساری templates open ہو جائیں گے 3D logos کی یہاں پہ دیکھیں جی آپ جس templates کو بھی select کریں گے آپ کا logo اس میں convert ہو جائے گا for example ہم اس template کو use کرتے ہیں جی اس کو click کرتے ہیں جیسے آپ اس کو click کریں گے تو ہمارے سامنے یہ والا page آ جائے گا یہاں سے آپ نے اس کو click کرنا ہے جیسے آپ اس کو click کریں گے جی تو click کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ والا page آئے گا جی یہاں پہ دیکھیں جی right side پہ لکھا ہے your logo ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے double click کرنا ہے جیسے آپ double click کریں گے تو یہ والی window آ جائے گی آپ نے یہاں پہ اپنا logo drag کرنا ہے clear میں یہاں سے اپنا logo جو ہے click کرتا ہوں اور یہاں پہ لاکے drag کر دیتا ہوں اور اس کا size یہاں پہ میں adjust کر لوں گا جی آپ نے بھی اپنے logo کے مطابق اس کا size جو ہے وہ centralize کر لینا ہے adjust کر لینا ہے اوکے جی یہ جو نیچے والا logo آپ کو نظر آ رہا ہے wording نظر آ رہی ہے آپ نے یہاں سے eyes پہ click کرنا ہے جی جیسے آپ click کریں گے تو یہ close ہو جائے گا hide ہو جائے گا اوکے پھر آپ نے یہ کرنا ہے file پہ آنا ہے آپ کے left corner پہ top پہ لکھا ہو جی file آپ نے اس کو click کرنا ہے اور یہاں پہ ایک option آ رہا ہوگا smart object save ٹھیک ہے آپ نے اس کو click کر لینا ہے جیسے click کریں گے تو smart object جو ہے updated ہو چکا ہے means کہ آپ کا logo جو ہے وہ create ہو چکا ہے آپ نے یہاں پہ آ کے click کرنا ہے اور اپنے logo کو دیکھ لینا ہے دیکھیں جی آپ کا logo یہاں پہ design ہو چکا ہے اور 3D design ہو اور دیکھیں کتنا خوبصورت design ہویا ہے after that آپ نے again file پہ آنا ہے یہاں پہ export as لکھا ہو ہے جی یہاں سے آپ نے اس کو export کر لینا ہے جی png میں jpg میں pdf میں جس میں آپ کرنا چاہتے ہیں جی جس میں آپ کرنا چاہتے ہیں جی میں png میں کر رہا ہوں اور پھر آپ کو پاس option آ جائے گا جی اس کے آپ نے width کتنی رکھنی ہے height کتنی رکھنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ again option آ جاتا ہے اگر آپ نے png کے بجائے کوئی اور format change کرنا تو کر سکتے ہیں اور سارا کچھ ہوگی کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ save کر دینا ہے تو اس طرح سے آپ کا 3D logo جو ہے design ہو چکا ہے میں اس کو open کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں جی یہ آپ کا 3D logo design ہو چکا ہے اسی طرح ہی آپ کسی اور template کو use کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو بھی use کر سکتے ہیں for example یہ ہے اس کو آپ use کر سکتے ہیں کلک کریں اس کو یہاں پہ آئیں آپ again اس کو کلک کریں تو ہمارے پاس یہ والا page open ہو جائے گا یہاں پہ آکے double click کریں آپ اور پھر آپ اپنے logo کو یہاں پہ drag کر سکتے ہیں drag کر کے اپنے logo کا یہاں پہ size جو adjust کر لیں آپ after that جو نیچے والا logo ہے اس کو آپ height کر دیں ہاں پہ کلک کر کے اور file پہ جائیں file پہ جا کے smart object کو save کریں smart object updated اور after that یہاں پہ آکے کلک کریں اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت آپ کا logo design ہو جائے گا اس طرح سے آپ نے اپنے logo کو design کرنا ہے جس template میں آپ design کرنا چاہتے ہیں جتنے بھی logo design کرنا چاہتے ہیں you have a lot of options آپ یہاں پہ آکے design کر سکتے ہیں اور اپنے 3D logos کی سب سے آگے provide کر سکتے ہیں تو اب یہاں سے تو آپ کو پتا چل گیا کہ آپ نے کس طرح سے اپنا 3D logo design کرنا ہے اس کو بھی ہم save کر لیں گے تو اس طرح سے different جو logo ہم نے save کر لیا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جی یہاں پہ دیکھیں جی یہ different logos میں نے یہاں پہ design کی ہیں یہ logo بھی یہاں پہ design کی ہے اس logo کو بھی either design کی ہے اور یہ logo بھی آپ کے سامنے ابھی میں نے design کی ہے جی تو ایسے آپ نے سیکھ لیا کہ 3D logo کس طرح سے آپ نے design کرنا ہے اب اگلی بات یہ ہے کہ 3D logo کی سرف سے آپ نے کام پہ provide کرنی ہے اور اس سے آپ کتنے پیسے کما سکتے ہیں جی تو اس کے لئے ہم آ جائیں گے دنیا کے number one freelancing platform کی اوپر جس کا نام Fiverr ہے یہاں پہ ہم آکے لکھتے ہیں یہ 3D logo design جی تو یہاں پہ دیکھیں یہ 3D logo design کر کے دے رہے ہیں اور پانچ ہزار آٹھ ہزار چودہ ہزار چار ہزار دو ہزار دس ہزار گیارہ ہزار اپنے سرسز پروائیٹ کرنے کے یہ لوگ اتنے price لے رہے ہیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ وہی logoز ہیں جو ابھی ہم نے دیکھے تھے یہ وہی templates ہیں جو ابھی میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ آپ نے کس طرح سے design کرنا ہے بیسیکلی یہ لوگ بھی سیم وہی سرسز پروائیٹ کر رہے ہیں سیم وہی سے ہی ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں سیم وہی سے چیزیں بنا کے یہاں پہ upload کر رہے ہیں تو کیا آپ یہ کام نہیں کر سکتے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں نہیں بنا سکتے سیدھے یہ وہی چیز ہے جو ابھی ہم نے سیکھی ہے یہاں پہ آئیں جی یہ سیم وہی چیز ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے کس طرح سے templates کو use کرنا اور logo design کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں بے شمار چیزیں ہیں سیدھے یہاں پہ دیکھیں اگر اس logo دیکھتے ہیں تو یہ logo بھی وہی سے ہی تیار کیا گیا ہے کیا آپ اب استقابل نہیں ہیں کہ آپ ایک اچھا سا logo بنا کے design کر سکیں اور یہاں پہ آکے services provide کر سکیں کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا یہ دیکھیں یہ تنے بھی آپ templates دیکھ رہے ہیں ساری templates وہاں پہ available ہیں آپ canva پہ جائیں اور وہاں سے design کر کے logo یہاں پہ لگائیں اور یہاں سے آپ 4000 سے 5000 تک شروع میں logo سے کما سکتے ہیں اگر ہم ان کی کو open کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں یہ تو ان کا basic rate 4396 ہے اس میں آپ کو یہ logo design کر کے دیں گے standard کی بات کر لیتے ہیں 13186 اور premium کی بات کر لیتے ہیں تو 29301 روپیہ جو ہے یہ logo design کرنے کے لے رہے ہیں basic کی بات کریں تو 4396 اور ان کے جو orders ہیں وہ 1000 complete ہو چکے ہیں تو یہاں سے آپ انداز لگا لیں 4.3 million روپیز یہ بندہ یہی services provide کر کے earn کر چکا ہے اور اس کی services وہیں ہیں جو بھی میں نے آپ کو کام کرنا سکھایا ہے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ 3D logo کس طرح design کریں گے same یہ لوگ وہی کام کر رہے ہیں تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی آپ کو اب logo designing نہیں آتی آپ کو 3D logo designing آتی ہے آپ یہ services یہاں پہ آ کے provide کر سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا کہ fiverr کے اوپر آپ نے کس طرح سے کام کرنا ہے آپ ہمارے چینل پہ چلی جائیے گا وہاں پہ آپ کو ایک playlist ملے گی fiverr کی اور وہاں سے آپ fiverr کا complete core سیکھ کے fiverr کے اوپر کام کرنا بھی سیکھ سکتے ہیں جی تو یہ تھی جی آج کی ہماری بہت زبردست قسم کی ویڈیو I hope آپ کے لئے کافی valuable رہی ہوگی اور آپ نے کافی چیزیں learn کی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اگر آپ یہ کام پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس طرح کی اور بہت سی amazing ویڈیوز ہم نے آگے اپلوڈ کرنی ہے اور آپ کو online earning کرنا سکھانا ہے ویڈیو چی لگی ہو تو اس کو like کیجئے گا اپنے دوسرے دوستوں کو بھی share کیجئے گا bell icon کو بھی on کر لیں تاکہ جیسی ہم اس طرح کی informative ویڈیو اپلوڈ کریں تو فوراں آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں ملتے ہیں کسی next ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے اپنے پیاروں کو خیار رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دونوں جہانوں کامیابی اتا فرمائے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات